یہ خاتون پڑھ بھی نہیں سکیں فتوہ یہ خاتون فتوہ پڑھ بھی نہیں سکیں انہوں نے پیپر اٹھایا تین دفعہ انہوں نے پڑھا پہلی سیٹمنٹ پڑھی انہوں نے کہا فتوہ کہ جو عورتیں جو بیویاں جو عورتیں ورکنگ وومن ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ وہ گھر سے باہر نکل رہی ہیں انہوں نے فتوے کے اندر والے پیچ پہ کہیں صفحے کے بڑا فتوہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر جا کے پھر انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی وہ پڑھ بھی نہیں سکیں ابھی ہم آگے چلیں گے فتوہ یہ ہے کہ محمد صاحب کے زمانے میں ایک خاتون آئی محمد صاحب کے پاس ام سالمہ اور وہ آکے انہوں نے کہا کہ میرے خانون کو اب بہت اعتراض ہے کہ تم نے ایڈاپشن ختم کر دی ہے تو ہمارے پاس ایک ایڈاپٹڈ سن ہے ایک نوکرہ جس کو ہم نے بیٹا بنایا اب وہ بڑا ہو چکا ہوا ہے اس کی موچھیں آ چکی ہیں وہ اب جب ہمارے گھر میں کام کرتا ہے تو میرا جو خاوند ہے اس کو مسئلہ ہوتا ہے اس کے چہرے پر ڈسگسٹ ہوتا ہے کیونکہ تم نے اب ایڈاپشن ختم کر دیا لہذا وہ بیٹا نہیں رہا تو اب میں کیا کروں محمد صاحب نے کہا اس کو اپنی چھاتی سے پلاؤ دودھ رضا بریسٹ فیڈ کرو اب آپ بات کر رہے ہیں ایڈلٹ مین کی بریسٹ فیڈنگ بائی ایڈلٹ وومن یا میں نے پڑھا ہے تو آلی سنا میں بھی ہے انسیڈنٹ صحیح یہ وہی سے آ رہا ہے نا نبی پاک سے ہی آ رہا ہے حضرت محمد سے جی جی اس کے اوپر آج کی دنیا میں فتوہ ڈالا گیا الہذا یونیورسٹی میں کہ جتنی بھی خواتین ہیں جو کام کر رہی ہیں ان کو جو جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو بریسٹ فیڈ کروانا ضروری ہے کیا؟ جی جی اگر آپ کسی کالیج میں لیکچرر ہیں اور آپ کے سو میل کالیگ ہیں سو میل کالیگ کو بریسٹ فیڈ کریں گیا ہر ایک کو پانچ دفع آپ کا بریسٹ فیڈ کرنا ہے جس میک سنس با اینی سٹانڈر اوکی لیس سی وٹ شیس یہ تو لونسی کے حد کے پار کی بات ہے بھائی لیس سی وٹ شیس ہاں ملخصہ انزوگ اللہ چی تکعمل مع غرباء وہ کہہ رہا ہے کہ میرے جو کاریڈ رائیو کرنے والا ہے میرا جو کک ہے اور ابھی وہ کہے گی میرے جو کیمرہ میں نہیں آبے بیٹھے میں تاکہ آپ ان کو بریسٹ فیڈ کراؤ تاکہ وہ آپ کے محرم بن جائیں اور آپ کی اولاد کی طرح ہو جائیں لیکن ایک رہا ہے آپ چیخ رہی ہے میری مدد کرو مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ میری مدد کرو امام میری مدد کرو یہ کیا لکھا ہوا ہے اللی بیشتغلو معایہ دول اعمل فیہم اے سوائین و زملاء و زملاء و زملاء و مصورین و انتے اعمل اے کہہ رہی میں کیا کروں یہ اتنے کیمرہ مین ہے یہ میرے ڈرائیور ہے میرا شوفر کیا کروں کیا کروں ان سب کو میں اپنی کیا کروں آپ دیکھیں یہ حس دیا محمد صاحب کی حدیث کے جی جی رہا آپ کی میرا شہی کے دی oportun this actually see what i am saying is it's not as if only little children are suckled on sind I mean suckling on sont quite a male obsession anyway so you are actually feeding into male fantasies yeah exactly and sickly male fantasies انہیں بہت سے سمب ہوتے ہیں جب کسی ستری کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان کی نگاہیں اکثر بریس پہ ہی رہتی ہیں اور کہیں نہیں تو they are unable to especially the woman is attractive and is you know as a shapey body so you're actually feeding into male fantasy وہ بچے نہیں بنیں گے کچھ اور ہی بنیں گے حدیث کے اندر ہے کہ جب یہ کہا گیا اس خاتون نے reply کیا but he is a adult man how can i press feed him تو محمد صاحب مسکرا دیئے یہ لکھا ہو ہے حدیث میں بالکل اس طریقے سے جس طریقے سے یہ امام مسکرا دیا ہے جس طرح اس کے چہرے پہ مکرو فرید سے بھرا ہوئی حسی ہے نا اور یہ مسکرا کے کیا کہہ رہا ہے سنیے گا یہ کہتا ہے وہی کرو نا جو لکھا ہو ہے فتوے میں how demonic it is کتنا demon possessed قسم کا آپ کو ہونا پڑے گا اس قسم کی بکواس کو accept کرنے کے لیے امام ہو کے آپ کہہ رہے ہو وہی کرو نا جو لکھا ہو ہے do exactly what's written look what he says see کرو نا وہ جو نیسپ نے لکھا ہے جو فتوہ میں لکھا ہے ہے بھگوان they're not even embarrassed you know that is another thing that differentiates islamist from all other species which is باکیوں کو آپ if you hold a mirror you can embarrass them you can shame them یہاں وہ سوال ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو پیغمبر کے راستے پر چل رہے ہیں so فکر ہے اس پہ you cannot embarrass and you cannot shame islamists that to my mind is one of the biggest challenges that humanity faces جو ہم بہت بڑے بڑے اپراد جو گھنے اپراد سمجھتے ہیں وہ ان کو صرف جائز ہی نہیں ڈیزائیروبیل کانڈکٹ سمجھتے ہیں کیا کریں گے آپ absolutely کیا کریں گے absolutely